اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور جی ایک نئے دن کے ساتھ اور ایک نئے ناشتہ کے ساتھ آپ کے سامنے ہوئی ہوں حاضر تو یہ ہے جی سبح سبح کا ٹائم ہسپنڈ آفیس آنے کے لیے ریڈی ہو رہی ہے اور میں یہاں پہ ان کے لیے بریکفاسٹ پلس لنچ ریڈی کر رہی ہوں تو آج جی میں نے آلو جو ہے ابالے ہو گئے تھے تو میں نے سوچا لنچ میں بھی انہیں آلو کے پراتھے دے دوں اور بریکفاسٹ میں بھی آلو کا پراتھا دے دوں تو آج ہے جی آلو دے اور ویسے بھی سردیوں میں بہت زیادہ آلو یوز ہو رہے ہیں ہر سبزی میں دیکھا جائے تو آلو ہی ڈلتے ہیں اور آلو جو ہے وہ سب کے فیورٹ بھی ہوتے ہیں اور میرے بھی بہت فیورٹ ہے تو یہاں پہ جی پہلا پراتھا تو میرا سڑ گیا تھا ناشتے والا وہ میں نے سوچے کہ ناشتے میں دے دوں گی تباہ کچھ زیادہ گرم ہو گیا تھا تو وہ سمجھ نہیں آئی تو وہ جل گیا تھا تو اس کو میں نے کر دیا سائٹ پہ اور آپ کو جو ہے وہ اچھے اچھے پراتھے دکھا رہی ہو کہ یہ میں نے اچھے اچھے پراتھے بنا لیا ہے تو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ولوگرز ہیں یہ جن کے کوکنگ چینلز ہیں ان کے ساتھ کوئی مس ہیپ نہیں ہوتا ان کے ساتھ بھی بہت سارے مس ہیپ ہوتے ہیں مگر وہ بتاتے نہیں ہیں یہ الگ بات ہے وہ اپنی اچھے اچھی باتیں جو ہے وہ دکھا کریں اور یہ ہے جی فیش جو کہ میں نے رات میں فرائے کی تھی اور یہ ہزبن کہہ رہے تھے کہ یہ میں آفیس ایک پیس لے جاؤں گا تو اس وجہ سے میں نے ان کے باکس میں ڈال دیا ہے اور ساتھ جو ہے میں نے رائتہ رکھ دیا اور آلو کے پراتھے تو میں نے بتا ہی دیا تھا کہ آج میں آلو کے پراتھے بنانا لیا تو سپائیہ کرنے کے بعد آج جی ایک بڑا ٹاکس تھا دن میں میرے کہ میں نے آج کپڑے پریس کرنے ہی کرنے ہیں کیونکہ کپڑے شرٹس جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی تھی کپڑے دھوتے ہوئے تو پتہ نہیں چلتا کیونکہ میں ڈیلی کے ڈیلی کپڑے واش کر لیتی ہوں لیکن جب پریسنگ کا ٹائم آتا ہے نا تو جان جاتی ہے تو اس وجہ سے آج میں نے سوچا کہ چلے خیر ہے جان جائے جہاں جائے کپڑے تو پریس کرنے کرنے ہیں کیونکہ آج کا لائٹوں کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے ایک دن تو پورا دن لائٹ نہیں آئی تو اس دن ریلی پانی بوند بوند کو ترسے تھے ہم لوگ تو یہ جو اتنا پانی آج میں بہار ہی ہونا تو اس دن لگ پتے گئے تھے اور یہاں پہ جی جو کپڑے واش کرے تھے اب ان کو کر لیتے ہیں فولڈ اور فولڈ کر کے ان کو ان کی جگہ پہ رکھتے ہیں اور یہ کام ختم کرنے کے بعد میں پھر اپنی میکسی پریس کروں گی کیونکہ میں نے سوچا آج جو ہے وہ جو پہاڑ کے نیچے آیا ہوئے ہیں مطلب میں پہاڑ کے نیچے آئی ہوں تو آج میں میکسی بھی پریس کر لوں میکسی کیوں پریس کریوں کیونکہ اس ویکن پہ جانا ہے ہمیں شادی پہ تو اس وجہ سے میں نے سوچا ہے لگے ہاتھوں یہ بھی کام کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جی اب میں کبھی اسے سیدھا کر کے پریس کر رہی ہوں کبھی الٹا پریس کر رہی ہوں مطلب سمجھ نہیں آتی فینسی کپڑوں کے کہ انہیں سیدھا پریس کریں الٹا پریس کریں بہت مشکل ہوتا ہے ان کو پریس کرنا تو یہاں پہ جی یہ میری میکسی پریس ہو چکی ہے تقریبا تقریبا تو یہ ہے جی ماریا بی کی فرسٹ کوپی ماریا بی کی اوریجنل سوٹ نہیں ہے مطلب کوپی ہے تو یہ ڈریس مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا یہ ہے اور گنزا کا کپڑا اور نیچے جو ہے وہ میں نے سلک لگوائی ہوئی ہے اور اس کا کمبینیشن بہت پیارا ہے ایمبرائیڈڈ ہے فل اور دبٹے بھی ایمبرائیڈڈ ہے دبٹہ دیکھیں اس کے دبٹے کے دو شیڈ ہے ایک لائٹ پنک ہے اور ایک ہے جی ڈاک پنک جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے تو یہ اپنی میکسی میں اس دن آپ کو ڈیٹیل میں دکھاؤں گی جس دن میں پہنوں گی اسے تو ابھی جو ہے وہ جلدی جلدی اس کو رکھ دیتے ہیں بھائی بھی پاکستان آ چکے ہیں تو یہاں پہ انہیں رسیب کرنے ائرپورٹ پہنچے لیکن ویڈیو میں جب میں نے اس آدمی کو دیکھا تو میں کہا بھائی کے بال جو ہے وہ کہاں گئے لیکن بعد میں مجھے پتا چلائی ہے کہ یہ اور کے بھائی ہیں تو یہاں پہ بھائی جان جو ہے وہ بچوں سے میرے پر میں ائرپورٹ نہیں کہی تھی یہ ویڈیو میری نیس نے بنائی ہے جو کہ بہت ہی اچھی بنائی ہے اسے پتا ہے کہ پھوپنے ولاغ میں ڈالنی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے ولاغ کا کرتی ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ